ویسے اپنے اردگرد کا محول صاف سترہ رکھ کر بھی ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں کچھرے کے ڈھیر عام نظر آتے ہیں لیکن اب آپ یہ صورتحال بدل سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک صاف سترہ اور خوبصورت ملک بنا سکتے ہیں پاک پاکستان پراجیکٹ میں حصہ لے کر اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعزیز خان جو ہمیں بتائیں گے کہ پاک پاکستان ہے کیا سارا سن 2008 میں ایک گروپ آف والنٹیرز نے یورپ کے ملک اسٹونیا کو ایک دن میں صاف کر دیا تھا تو اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پاک پاکستان پراجیکٹ کے ذریعے کہ کیا پاکستانی قوم میں اتنا جوش اور اتنا سپرٹ ہے کہ وہ اسٹونیا کے اس ریکارڈ کو توڑ سکیں اور اس حوالے سے ہم مختلف شہروں سے لوگوں کا ریسپونس گیج کر رہے ہیں پاک پاکستان کے ذریعے سو پاک پاکستان میں اگر عام لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انہیں کیا کرنا ہوگا اچھا اس پورے ایونٹ کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس میں سب لوگ مشرکت کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ایک ویب پیج بنایا ہے جس کا اگر یہ سرچ کرنا چاہیں لوگ تو یہ پاک ریکارڈ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں یعنی پاک ایز ان پی ڈبل اے کے پاک اور ریکارڈ اور اس میں مختلف شہروں سے لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں جب یہ پیج بنا تھا تو ہمارا فوکس کراچی اور لاہور کے اوپر تھا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اکارا اور ساہی وال سے بھی ہمیں کانٹیک کرنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے یہ بتائے کہ اسٹونیا میں تو ایک دن میں لوگوں نے یہ کام کر دیا کیا چانس دیں کہ پاکستان میں بھی لوگ یہ ریکارڈ توڑ سکیں گے یہ بہت زبردست سوال ہے سارا اصل میں میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ زیادہ ایڈوانٹیج پہ ہے کیونکہ اگر آپ اسٹونیا کی آبادی کو دیکھیں تو اسٹونیا جو ہے وہ نسبت ان بوڑے لوگوں کا ملک ہے جبکہ پاکستان کو یوت ایڈوانٹیج ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک جوان آبادی ہے تو اس قسم کے ایونٹس میں یہ ایڈوانٹیج بہت بڑا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اسٹونیا میں جو ہے وہ پورے ملک سے انہوں نے صرف دس ہزار ٹن کچھرا جمع کیا تھا اور میری جن ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کونٹیٹی ہے جو کہ کراچی شہر صرف ایک دن میں پروڈیوس کرتا ہے جب یہ سب کچھرا اکٹھا ہو جائے گا پھر اس کا کیا کیا جائے گا سارا کچھرا جو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک تو ڈرائے گاربیج ہوتا ہے اور دوسرا ویٹ گاربیج ہوتا ہے سکتا ہے اور اس کی دوسری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں تو پاک پاکستان پراجیکٹ کے بعد اب ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے دوسری چیزوں میں کنورٹ کیا جائے تو that is what we are doing اور یہ ساری اپڈیٹس لوگ جو ہیں وہ ہمارے ویب پیج پہ دیکھ سکتے ہیں آرائیٹ سو اب ہمیں انتظار ہے عام لوگوں کی پارٹسپیشن کا اس پراجیکٹ میں عزیز تینکیو بری مچ